اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے سو ویلکم ٹو مائی چینل ون سکین میں ہوں سنا اور آج میں بنانے جا رہے ہوں سوخا مٹن جس کے لیے میں نے لیا ہے کچھ تقریباً ایک پاو مٹن اور میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر سے اچھے سے پانی بلکل نہیں چھوڑ لوں گی تاکہ اس میں بلکل بھی پانی نہ رہے کیونکہ ہم اس کو میرینیٹ کرنے والے ہیں میں نے ایک پاو چھکن لیا ہے کیونکہ میرے بچے نہیں کھاتے ہیں صرف حضبین اور میں کھاتے ہیں تو اس حساب سے میں نے 2 ٹی سپون بلک پیپر لے لیا ہے کالی مرچ 5 سے 6 میں نے ہری مرچ لے لیا ہے تقریباً دیر چمچ میں نے چھوٹا چمچ لسندرک کا پیسٹ لے لیا ہے اور ایک چمچ میں نے لیا ہے نمک نمک ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم اس کے اندر لیمن بھی ڈالیں گے اور اس کے بعد میں اس کے اندر لے رہی ہوں ہرا دھنیا کیونکہ جو اس کا میری نیشن پیسٹ ہے وہ ہری دھنیا سے ہی آئے گا تو میں نے لے لیا ہے کچھ تقریباً ایک دیر مٹھی ہری دھنیا کی اس کو میں اچھے سے واش کر کے پھر اس کے اندر ڈالوں گی اور یہ ہے میرا بیبی چھوٹا بیٹا ارش تو میں نے اس کو اچھے سے دھوکے ہری دھنیا لے لیا ہے کیونکہ ہری دھنیا کا بہت اچھا پلیور آئے گا اور جو اس کا تھوڑا کنسسٹنسی ہوگی وہ تھوڑی پتلی ہو جائے گی پیسٹ کی جو ہم مٹن کے اندر ڈالیں گے یہ میں لے دیوں تھوڑا سا گرم مسالہ جو میں نے گھرمی پیسٹ ہے تو اس کا کلر باہر کے پیکٹ والے مسالے سے ڈیفرنٹ ہے اس کا تھوڑا براؤن ہوتا ہے میرا تھوڑا ریڈ میں ہے کیونکہ میں نے سارے گرم مسالے لیا ہے فریش اب اس کے بعد میں ڈال دوں گی دو لیمن کا جوس کھٹاس کے لیے اب جو یہ سارا مسالہ ہے ہم ایک ساتھ پیسٹ لیں گے اس کو مکسی میں کر کے اور یہ زیادہ اکتم پتلہ بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل بارک بھی نہیں ہونا چاہیے ہلکا دردرہ رہنے دیجئے گا اس کو اب یہ ہمارا مسالہ پیسٹ چکا ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے یہ بلکل ایک دم بارک نہیں ہے تھوڑا دردرہ ہے اور زیادہ پتلہ بھی نہیں ہے اب یہ میں نے ایک میری نیشن بول میں نکال لیا ہے جس میں میں اب مٹن ڈال دوں گی اور اس کو ہم تقریباً آدھا ایک گھنٹہ ہم اس کو میری نیشن کے لیے رکھیں گے اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیجئے کہیں سے بھی اس کو پلین نہیں رہنا چاہیے مٹن یہ اچھا سے مکس ہو جائے اب آپ اس کو فریج میں رکھ دیجئے ایک دیر گھنٹے کے لیے تاکہ یہ میری نیشن اچھے سے ہو جائے اور جو کہ رمضان چل رہے ہیں تو میں سائیڈ بائی سائیڈ اپنا سبز کا جوز بنا رہی ہوں جو کہ سبز بولتے ہیں تک ملونگا کو ہر جنگز کو الگ نام سے بلاتے ہیں آپ دیکھ لیجئے یہ بلیک سیڈز ہوتے ہیں جو بیزل سیڈز بھی کہتے ہیں ان کو تو اس کو میں نے بھیگانی کے لیے رکھ دیا ہے اس کو کافی ٹائم لگتا ہے اتنی سیڈز بھیگ رہے ہیں تو میں اپنے جلدی سے ڈینر ریڈی کر رہے ہوں دو ڈالے بنا رہے ہوں ایک سامبھر اور ایک ہورز گرام رائز کے ساتھ بنا رہے ہوں تو ہمارے جو بیزل سیڈز ہیں جو سبز کے بیچ ہیں وہ پھول گئے ہیں تو اب میں لے لوں گی ہاف لٹر دودھ جو کہ تھنڈا ہے اب اس کے اندر میں ملا دوں گی اپنا روز کا ایسنس اور چینی اس کو ہماری سائٹ میں روز ملک بھی بولتے ہیں اور کئی لوگ اس کو فالودے کی طرح بھی پیتے ہیں فالودہ بس اندر وہ نوڈلز ڈال دیتے ہیں سوئیے تو فالودہ بن جاتا ہے اس کے مگرہ مکس کر کے پر ہم گھر میں ٹلین ہی پیتے ہیں اس کو سبز کے بیچ کے ساتھ اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور پھر اس کے بعد اس سبز کے بیچ جو ہے یہ دودھ میں ٹرانسفر کر دوں گی دیکھیں اس کے اندر میں نے گوند بھی مکس کیا تھا تو ہمارا گوند نیچے بیٹھ گیا تھا اور سبز کے بیچ اوپر آ گئتے ہیں تو اس لئے اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے تاکہ گوند اور سبز کے بیچ سب ایک ساتھ مکس ہو جائے تو ہمارا شربت ریٹی ہو گیا ہے اب ٹائم ہے ہمارا سکھا مدن بنانے کا اب صرف اسے ہم تھوڑا سا تیل ڈال کے شیلو فرائ کریں گے اور اس کو ایک دم سے پلٹتے رہنا نہیں ہے ورنہ وہ پانی چھوڑ دیتا ہے ہم نے اس کو تقریباً 10-15 منٹ چھوڑ دینا ہے میڈیم گیس پہ تاکہ وہ ایک سائٹ سے اچھے سے پک جائے اور وہ سکھ جائے اس کے بعد ہم بعد میں اس کو ٹرن کریں گے دیکھئے میں نے اس کو صرف ڈال کے چھوڑ دیا ہے بلکل بھی اس کو الٹ پلٹ نہیں کیا ہے ادروائز اس کا جو مسالے کا پانی ہے وہ چھوڑ جائے گا اب ٹائم ہے اس کو پلٹنے کا آپ دیکھئے اس کو میں پلٹ ہوں ہلکے سے کتنے اچھے سے نکل رہا ہے اور ایک سائٹ سے سکھ گیا ہے اب ہماری ڈائننگ بریڈی ہے افتار کے لیے ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اللہ حافظ